السلام علیکم میرے نام عبدالعیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رازے خواب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواتین اور مردوں کے لئے خواب میں مار کھانے یا کسی اور کو مار کھاتے ہوئے دیکھنے کے والے سے یہ مار کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے ہاتھوں سے یا پتھر سے وغیرہ وغیرہ تو چلی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں خواب میں مار پیر دیکھنا اکثر دیکھنے والی کی روح اور نفسیات سے گہرہ تعلق رکھتا ہے اس لئے خواب میں مار پیر بعض ذہنی امراض کے غالب ہونے کے ساتھ ذہنی اعتمت وازن کی تنبیہ ہے اگر ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار رہا ہے تو یہ نکتہ نظر اس جدوجہد کی نمائنگی کرتا ہے جس سے وہ شخص گزر رہا ہے اور اس کے اندر کی شدید کشم کشکہ بتاتا ہے ایک خواب جس میں مار پیر سے خون نکلتا ہے ایک بہت بڑے نقصان کی نشانگی کرتا ہے جو دیکھنے والے کو شدید فریشان کرتے گا اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو سنسار کر رہا ہے جسے وہ جانتا ہے تو یہ ویجن ان چیلنجز کو ظاہر کرتا ہے جن سے وہ پیسہ اکٹھا کرے گا اور بڑی مشکل سے اپنے پیشہ ورانہ راستے سے گزرے گا لیکن اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کسی نے اس کے سر میں چھوڑا مارا ہے تو یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ اس کا کام خراب ہو جائے گا اور اس کا پیسہ ضائع ہو جائے گا اور یہ خواب دیکھنا انتہائی غربت اور تنگ دستی کی علامت بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی آدمی دیکھے کہ وہ کسی ایسے شخص کو مار رہا ہے جسے وہ نہیں جانتا اور اس کا خون بہنے والا ہے تو یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ اس کے بہت سے دشمن ہیں اور وہ ان پر فتح حاصل کرے گا اگر کوئی آنے لڑتا خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے کسی جاننے والے نے اس کی ہتھیلی پر تھپڑ مارا ہے تو یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ وہ جل ہی ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کرے گا جو اس سے بہت پیار کرے گی اگر یہ آدمی شادی شدہ ہے تو یہ ویجن بڑے ازدوائی تنازیات اور مسائل کے علامت ہے جن کا اس آدمی کو سامنا کرنا پڑے گا اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کی بیوی اسے پتھر مار رہی ہے تو یہ دیکھنا اس کی بیوی کے طرف جرم اور غفلت کے نتیجے میں ہو سکتا ہے اور یہ اس کی بیوی سے خیانت کی وجہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی اس کی پیٹ مچھورا گھومتا ہے تو یہ خواب اس کے قریبی لوگوں اور اس کی پیٹ مچھورا گھومتے والوں کے خیانت کی علامت ہے شادی شدہ عورت کے لیے پتھر سے اپنے جاننے والے کو مارنے کی تعبیر اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ کسی کو سنگسار کر رہی ہے جس کو وہ جانتی ہے تو کوئی خواب اس کی خاندانی زندگی میں چیلنجز کی نشاندہی کرتا ہے اور یہ اس کے شہر کی نوکہ دہی کی علامت بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی شادی شدہ عورت کسی کو پتھر مارتے ہوئے دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے باہر سے یا شہر کی توہین سے بڑے نقصان کا خطرہ ہے اگر کوئی شادی شدہ عورت دیکھے کہ اس کا شہر اسے مارتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے درمیان بڑے مسائل حل ہو جائیں گے اس خواب کے بعض متضاد تشریحات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شہر اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے کماری لڑکی کے لئے کسی جاننے والے کو پتھر مارنے کے بارے میں ایک خواب کی تعویش ہے اگر کوئی کماری لڑکی کسی کو پتھر مارتے ہوئے دیکھتی ہے تو نظارہ اس بات کی علامت ہے جو مستقبل میں اس کے لئے بہت سے مسائل حل کرے گی اگر لڑکی کی منگنی ہو گئی ہو اور وہ خواب میں دیکھے کہ وہ کسی کو پتھر مارتی ہے تو یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ اس کا جذباتی تعلق ختم ہو جائے گا اور وہ اپنے منگیتر کو چھوڑ دے گی لیکن اگر غیر شادی شدہ لڑکی اپنے بھائی کو اس کے سر پر مارتے ہوئے دیکھیں تو یہ نظر اس کے درمیان بہت زیادہ اختلاف اور جھگڑی کی شدت کی طرف اشارہ کرتی ہے اگر قواری لڑکی کسی کو اپنی ہتھیلی پر تپڑ مارتے ہوئے دیکھیں تو یہ خواب اس کے لئے خوشی کی علامت ہے کہ وہ جلد ہی کسی اچھے شخص سے شادی کر لے گی کسی قواری لڑکی کو مار پیٹ ہوتے دیکھنا بھی اس بات کے علامت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے شادی کرے گی جو اس کے ساتھ برا اور نقصان بے سلوک کرے گا اور اگر قواری لڑکی کسی کو اپنے گالوں پر مارتے ہوئے دیکھتی ہے تو یہ نظر اس بات کے نشاندہ ہی کرتی ہے کہ وہ شدید بیمار ہو جائے گی حاملہ خواتین کے لئے مار کی تعبیر اگر حاملہ عورت خواب میں کسی کو مارتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کی سب سے زیادہ ناغوار تعبیر ہے جو موت تشویش کا باعث بنتی ہے حاملہ عورت کو اپنے کسی جاننے والے کو پتھر مارتے ہوئے دیکھنا حمل کی علامات اور شدید درد کے ساتھ اس کی جدو جہد کی علامت ہے یہ اس کے ذہنی چیلنجز اور حمل اور دودھ بلانے کے شدید خوف کا بھی حوالہ دے سکتا ہے اگر کوئی عورت اپنی ماں کو اپنے سر پر اہستگی سے مارتے ہوئے دیکھتی ہے تو یہ نظارہ حمل کے مختلف مہینوں میں اس کی ماں کی حمایت اور مدد کی نشاندہی کرتا ہے اگر حاملہ عورت کسی ایسے شخص کو دیکھے جس کو وہ جانتی ہو اور اس کا بہت زیادہ خون بہرہ ہو تو یہ خواب استقاط حمل کی علامت ہو سکتا ہے یہ ویجن اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ حاملہ عورت کو صحت کے بڑے مسائل کا سامنا ہے جو سنگین پیچیدگیوں کا باعث بنیں گے اور اس کے لیے بچے کو جنم دینا مشکل ہو جائے گا اور اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کچھ متضاد تشریحات بتاتی ہیں کہ یہ ویجن اس بات کی علامت ہے کہ مقررہ تاریخ قریب آ رہی ہے جس میں ولادت آسان ہو جائے گی مطلقہ عورت کے لیے خواب میں مار کی تعبیر اگر طلاق کے ہفتہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ خواب میں کسی کو مارتی ہے جسے وہ جانتی ہے شدید اس سے اور اس کے ازدوجی رشتے میں جو کچھ ہوا اس پر قابو پانے میں ناکامی کے نتیجے میں یہ نظارہ اس کے لا شعور میں چھلکتا ہے اگر وہ خون کے ساتھ ایسا دیکھے تو یہ ویجن اس کی اپنے سابقہ شور سے بدل لینے کی شدید خواہش کی علامت ہے اور اس سے مکمل طور پر جان چھڑھانے کی اس کی سوچ کی اکاسی بھی کرتی ہے لیکن اگر ایک طلاق کے ہفتہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا کوئی جاننے والا اسے مارتا ہے خاص طور پر اس کی ہتھیلی پر تو یہ خواب اس کے لیے اس بات کی علامت ہے کہ وہ دوبارہ اپنے سابقہ شور کے پاس واپس آئے گی اگر کوئی طلاق کے ہفتہ عورت خواب میں دیکھے کہ اس کا کوئی جاننے والا اسے دھپڑ مار رہا ہے اور اپنے آپ کو مار رہا ہے تو یہ خواب اس پر انقریب آنے والی مصیبتوں اور بڑی آفتوں کی علامت ہے تو یہ بھی آج کی تابیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کھیجے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ